اسلام علیکم ویوئرز میں ایسے محفوظ پودے لگائیں جو کے پودے کے ساتھ آپ کے گھر میں موجود جو بچے ہیں ان کے لیے بھی محفوظ ہو اور ان پودوں سے ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے تو اس کے لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے تو آپ یہ پودے اپنے گھر میں لگائیے یہ پودے آپ کے بچوں کے لیے آپ کے پودے کے لیے بلکل ایک دم سیو ہیں چاہے وہ کیرس ہیں جتنے بھی آپ کے پودے ہیں وہ بھی اسے سیف رہیں گے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اس میں جو نمبر ون پر ہے وہ ہے چینی منی پلانٹ یہ پودہ ہیر زہریلا ہوتا ہے اس کے پتے گول چمکدار سکی کے جیسے ہوتے ہیں اس پودے کو ایک ہفتے میں دو مرتبہ پانی دیا جاتا ہے یہ پودہ ہیر زہریلا ہونے کی وجہ سے پارتو جانور حصوصاً بلیوں کے لیے بے ضرر ہوتا ہے اور اس سے بچوں کو یا بلیوں کو یا پیٹس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچتا نمبر ٹو پر ہے منی ٹری منی ٹری چھوڑے درست کے جیسے نظر آنے والا پودہ ہے یہ پودہ پارتو جانور کے لیے دوستانہ ہوتا ہے اور بے ضرر ہوتا ہے اس پودے کو گھر کے لیے خوشکسمت پودہ مانا جاتا ہے اگر کبھی آو کی بلی اس پودے پر جھپڑتی ہے یا آو کے پارتو کتے کی دم اس کے ساتھ اٹکتی ہے تو بھی اس پودے یا پھر آو کے پیٹس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ہفتے میں ایک مرتبہ اس کو پانی دیا جاتا ہے نمبر ٹری پر ہے ہویا کا پودہ یہ پودہ روشن جگہ پر رہنا پسند کرتا ہے اگر آپ اس پودے کو گھر کے اندر زیادہ روشن جگہ پر رکھتے ہیں تو یہ زبردست گروت کرتا ہے اس پودے کے پتے گھانے ہوتے ہیں جو کہ لکڑی کی تنوں کے ساتھ دل فریب لگتے ہیں یہ پودہ بلیوں اور پالتو جانور کے لیے بہترین پودہ ہے نمبر پور پر ہے ریٹل سنیک ریٹل سنیک ایک ایسا پودہ ہے جو کہ انڈور پلانٹ ہے آپ اس کو کم اور زیادہ دونوں روشن جگہ پر رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو کم روشن جگہ پر رکھیں گے تب بھی اچھی سے گروت کرے گا اور اگر آپ اس کو زیادہ روشنی والی جگہ پر رکھ دیتے ہیں تب بھی اس کی گروت بڑھ جاتی ہے لیکن آپ نے اس کو سن نائٹ میں نہیں رکھنا ورنہ یہ پودہ جال جائے گا کیونکہ سورج کی روشنی اس کو بلکل بھی پسان نہیں ہوتی ہے یہ ایک انڈور پرانٹ ہے اور اس پودے کے پتے جب بھورے ہونے لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو زیادہ پانی دیا گیا ہے اس لیے آپ اس کے پانی کا پورا حیال رکھیں پانی اس کو اسی ٹیم دیا جاتا ہے جب اس کی مٹی ہلکی نم ہوتی ہے جب اس کی مٹی آپ ہلکی نم دیکھیں اس ٹائم پیرڈ میں آپ اس میں پانی ڈال دیں ریٹل سنیک کی پودہ وہ تیزی کے ساتھ گروت کرتا ہے زیادہ دیکھ بال نہیں ہی لیتا بس آپ نے اس کی جگہ کا تائن اچھے جیسے کر لینا ہے اگر آپ ایک جگہ پہ اس کو رکھ دیتے ہیں تو یہ تیزی کے ساتھ بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پودہ پیٹس کے لیے ایک فرنڈلی پودہ ہوتا ہے نمبر 5 پر ہے مکڑی کا پودہ مکڑی کا پودہ نہ صرف گھر کی آبو ہوا کو ساف کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ گھر سے زہریلے مادوں کو جذب کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یہ پودہ سورج کی روشنی پرسان نہیں کرتا سایہ دار جگہ پر اور تیزی روشن جگہ پر تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے نمبر 6 پر ہے ربڑ کا پودہ پیپا رومیاں اس پودے کے پتے گھنے اور مومی ہوتی ہیں اس کو پانی صرف اسی وقت دیا جاتا ہے جس وقت اس کے مٹی حرگی نم ہوتی ہے نمبر 7 پر ہے پالر کھجور اس پودے کی رفتار انتہائی کم ہوتی ہے اس کو تین سے چار فٹ تک ہونے میں کئی سال لگ جاتے ہیں اس کو سورج کی تیز روشنی میں نہیں رکھا جاتا نمبر 8 پر ہے کلاتھیا اس پودے کو نمازی پودہ بھی کہا جاتا ہے اس کے پتے خوبصورت رنگوں کی ورائٹی میں پائے جاتے ہیں اس کو کم روشن جگہ پر رکھیں تب بھی زبردست کروت کرتا ہے اس کو بیڈ روم میں سٹینڈ میں رکھ دیں تو انتہائی دل فریب اور خوبصورت لگتا ہے نمبر 9 پر ہے پونی ٹیل پام یہ پودہ گھر کے پالتو جانور بہت پسند کرتے ہیں یہ ان کے لئے بے ضرر ہوتا ہے سال میں تقریباً دو سے تین مرتبہ ہی اس کو کھا دی جاتی ہے نمبر 10 پر ہے رسیلا ہوای پودہ اس پودے کو مٹی کے ضرورت نہیں ہوتی آپ اس پودے کو اچھی طرح دو کر رکھ دیں تو یہ گروت کرتا رہتا ہے اس کو ہر دو ہفتے کے بعد سورج کی تیس روشنی دی جاتی ہے نمبر 11 پر ہے برنس نیسٹ فرن اس پودے کو کم روشن جگہ پر رکھیں تو تب بھی زبردست کروٹ کرے گا گھر کے کم روشن جگہ پر رکھنے کے لئے یہ ایک بہترین انتہام ہے نمبر 12 پر ہے وینس فلائی ٹرےپ اس پودے کو آپ گھر میں کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پر کمس کم 3 سے 4 گھنٹے کی دھوپس کو ملے یہ پودہ مہینے میں ایک سے دو مکھیوں کو کھاتا ہے یہ پالتو جانوں کے لئے بھی زرن ہوتا ہے نمبر 13 پر ہے بوسٹن فرن اس پودے کے پتوں کو ہوتے میں دو مرتبہ دھونا چاہیے یہ پودہ بلواستہ روشنی میں تیزی کے ساتھ گروت کرتا ہے نمبر 14 پر ہے پولکا ڈارٹ پلانٹ اس پودے کے لمبائی 3 فٹ تک ہوتی ہے لیکن گملے میں اس کے لمبائی صرف 10 اج تک ہوتی ہے نمبر 15 پر ہے تربوس پیپا رومیا اس پودے کو زیادہ ہائیڈریشن کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو پانی بھی اسی وقت دیا جاتا ہے جب اس کے مٹی ہلکے نام ہوتی ہے نمبر 16 پر آرکیٹ آرکیٹ گھر کے اندر رکھے جانے والے پودوں میں سب سے زیادہ خوبصورتی رکھتا ہے یہ کم اور زیادہ دونوں جگہ پر گروت بڑھاتا ہے اس کے پول گھر میں ڈیکریشن جیسی خوبصورتی دیتے ہیں نمبر 17 سٹیک ہانڈ فرن یہ پودہ گملے اور لٹکنے والے ٹوکری میں زیادہ لگایا جاتا ہے اس کو اندھیرے والے کمرے میں ہرگیز نہیں لگایا جاتا یہ تیز اوشن جگہ پر رہنا پسند گئتا ہے نمبر 18 برو میلیڈ اس پودے کو کمرے کی کھڑکیوں میں رکھا جاتا ہے آپ چاہے اس کو باورچی ہانے یا انگی کچن یا پھر بیٹ روم جہاں پر بھی رکھیں اس کو تیز اوشن جگہ پر رکھیں نمبر 19 بچے کے آنسو اس پودے کو لٹکنے والے ٹوکری میں لگا کر گھر کے کمرے میں لٹکا دیا جاتا ہے کم پانی کی صورت میں یہ مرچھا جاتا ہے اس کو نامٹی پسند ہوتی ہے پالتو جانور کے لیے دوستانہ مہو رکھتا ہے نمبر 20 کالتیا اس کو موڑ کا پودہ بھی کہا جاتا ہے اس پودے میں موٹے پینٹ برش جیسے سٹروک اور مختلف رنگوں کے پینٹ سٹریپس بھی ہوتے ہیں جب اس کے پتے جھوک جاتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کو پانی دینا ہے نمبر 21 فش بونڈ کیکٹس یہ چھوٹا سا رسیلہ پودہ ہوتا ہے اس کو کھڑکی کے پاس لٹکنے والی ٹوکری میں لگا کر لٹکا دیں انتہائی دلکاش لگتا ہے اس کو بہت کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے نمبر 22 نماز کا پودہ اس میں نماز کے پودے کی تمام ویرائیٹیز پائی جاتی ہیں آپ اس میں کوئی بھی ویرائیٹی لگا سکتے ہیں تو مجھے میرے ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آج میں نے آپ کو باعث وہ تمام پودے بتائیں ہیں جو کہ بچوں کے لئے اور گھر کے پیٹس کے لئے سیف پودے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں کچھ پودے ایسے بھی ہیں جو گھر کے لئے لکھی مانے جاتے ہیں تو یہ پودے آپ اپنے گھر میں ضرور لگائیں یہ پودے گھر میں نہ صرف فریش آکسیجن دیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ گھر کے لئے صدقے جاریہ بھی ہوتے ہیں تو آپ پودے اپنے گھر میں لگائیے اور اپنے گھر کی حصورتی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی صحت کو بھی بہتر بنائیے تو مجھے میرے کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کا ویزر کیجئے گھر میں لگائی جانے والے لکھی پودے کون سے ہوتے ہیں اس کے لئے آئے بٹن میں آپ کو لنکھ نظر آ رہا ہوگا آپ یہاں سے بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اور گھر میں کون سے پودے نہیں لگانے چاہیے اس کے لئے بھی آئے بٹن میں آپ کو لنکھ نظر آ رہا ہوگا یہاں سے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے یوٹیوب چینل پر پلیل لسٹ کا ویزر کیجئے گھر میں بھائی جانے والے پودوں کی میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ جو ویڈیوز ہیں لسٹ میں ڈال دی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی اور اگر آج کے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے بلکہ آئیکان پر اول کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہار نئی ویڈیو کی ساتھ آپ اپڈیل رہ سکیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں